ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباو کرونا سیچویشن این کینیدا اینڈ آراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن in ہندی اور اردو onlی ایٹ ٹیگ ٹی وی اونٹینیو کی پریمیر ڈاک فارڈ نے بچوں کو خوش خبری سنا دی سال سمر کیم کھولے جائیں گے کہتے ہیں شہری جل از جل ویکسین لگوائیں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار پانس سو بیاسی تک جا پہنچی حلاقتیں چوبیس ہزار نو سو اٹالیس ہو گئیں کینیڈین صوبے اونٹیریو کی حکومت کا کورونا وبا کے دوران مختلف شعبوں کی مدد کا اعلان سیاحتی شعبے کی مدد کی جائے گی ہیلتھ کیئر سسٹم میں دو ہزار نرسز کا اضافہ کیا جائے گا بل گیٹس کے اپنی کمپنی کی خاتون ملازم سے تعلقات تھے سال دو ہزار میں پیش آئے واقعات کا علم دو ہزار انیس میں ہوا خاتون ملازم نے بھی انکشاف کیا کہ ان کے اور بل گیٹس کے تعلقات برسہ برس رہے غزہ لہو لہو اسرائیل بمباری سے مزید تیز فلسطینی شہید چین کا سلامتی کانسل میں امریکہ کے دہرے مایار پر شدید رد عمل اسرائیلی حملوں میں دو سو اٹھارہ فلسطینی شہید پانچ ہزار سے زائد زخمی ہو گئے طوفان تاوتے سے بڑے بیمانے پر تباہی کا خطرہ مختلف ریاستوں میں الٹ جاری کر دی گئے نشیبی علاقوں سے ڈیر لاکھ افراد کا انخلاق کرا لیا گیا ہے کرونا وارث سے دنیا میں مزید دس ہزار سے زائد امباد ہلاکتوں کی تعداد تین تیس لاکھ تیرانوے ہزار تین سو پینتیس ہو گئی بھارت میں کرونا مزید چار ہزار زندگیان لے گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اونٹیریو کے پریمیان ڈک فورڈ نے وعدہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے سمر کیمپ آگے بڑھیں گے ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ اس سال سمر کیمپ کو کھولا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے وعدہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے سمر کیمپ آگے بڑھیں گے ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ اس سال سمر کیمپ کو کھولا جائے گا وزیرعالہ کے یہ ریمارکس ٹرونٹو کے مغرب میں بڑھ پیمانے پر ویکسینیشن کلینک کے دوری کے دوران سامنے آئے ان کا کہنا تھا کہ لوگ جتنی جلدی ویکسین لگوائیں گے اتنی ہی جلدی ہم سب کچھ دوبارہ کھول سکتے ہیں اور ہم بہت جل یہ سب کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تین جولائی وہ وقت ہو سکتا ہے جب ہم سمر کیمپس کو کھول سکتے ہیں پریمیر کے دفتر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دو جون کو سوبے کے اسٹے ایٹ ہوم آرڈر اٹھانے سے قبل مزید تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا آنٹیریو کی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کی کوششوں میں اس ہفتے تیزی دیکھنے میں آئی اس کی ساتھ میلینز خوراکوں کا انتظام کیا گیا کیونکہ اس نے آئندہ ہفتے میں بھی حفاظتی ٹیکوں کی کوششوں کو مزید تیز کرنے کے لیے تیار کیا ہے آنٹیریو سوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نو ہزار تین سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار چار سو پچاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار نو سو اٹالیس ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ تینتیس ہزار دو سو تیرانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نو ہزار تین سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار چار سو پچاسی ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیرے سٹھ ہزار دو سو چھینوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چونتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اکسٹھ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو تیرے سفراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ تین سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھے سو چونتیس ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کرونا وارس سے متاثر ہونے والے مختلف شعبوں کی مدد کا سسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے ہیلتھ کیر سسٹم سپورٹس، نوجوانوں اور سیاحت کی شعبے کی مزید مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کرونا وارس سے متاثر ہونے والے مختلف شعبوں کی مدد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے ہیلتھ کیر سسٹم سپورٹس، نوجوانوں اور سیاحت کے شعبے کی مزید مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کے صوبے کے تین سو سے زیادہ سیاحتی کاروبار جو وسائل پر انحصار کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے ایک ملین ڈالر خرچ کیے جائیں گے جبکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے دیگر کاروباروں کی بھی مدد کی جائے گی حکومت کی جانب سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں مزید دو ہزار نرسوں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے سبب صوبے کا صحت کا نظام مزید بہتر ہوگا اور لانگ ٹرم کیر ہومز میں کلینیکل ایڈوکیشن پروگرام میں توسیق کی جائے گی انٹیریہ حکومت کی جانب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو تعمیرات کے شعبے میں ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے دو ملین ڈالر خرچ کیے جائیں گے امریکی اخبان نے دعویٰ کیا ہے کہ بل گیٹس کے اپنی کمپنی کی خاتون ملازم سے تعلقات تھے تحقیقات کے باعث بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت سے استیفہ دیا ترجمان بل گیٹس کے مطابق کی واقعہ بیس پرس پرانا ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی اخبار والے سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ بل گیٹس کے اپنی کمپنی کی خاتون ملازم سے تعلقات تھے تحقیقات کے باعث بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت سے استیفہ دیا والے سٹریٹ جرنل کا اپنی ریپورٹ میں کہنا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی ایک کمیٹی نے معاملے کا جائزہ لیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ خاتون ملازم نے بھی انکشاف کیا کہ ان کے اور بل گیٹس کے تعلقات برسہ پرس رہے ترجمان بل گیٹس کے مطابق یہ واقعہ بیس پرس پرانا ہے تعلقات اچھے انداز میں ختم ہو گئے تھے کمپنی چھوڑنے کی وجہ فلاحی کاموں پر توجہ مرکوز کرنا ہے واضح ہے کہ مایکروسافٹ کے بانے بل گیٹس اور ان کی اہلیاں ملینڈا کی ستائیس سال کی شادی کا خاتمہ تین مئی کو طلاق پر ہوا ہے چین نے سلامتی کانسل میں فلسطین پر امریکہ کے دہرے میار پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا افسوس سے امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کانسل کا علامیہ رکوا دیا سلامتی کانسل سے فوری جنگ بندی سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے سلامتی کانسل میں فلسطین پر امریکہ کے دہرے میار پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کانسل کا علامیہ رکوا دیا سلامتی کانسل سے فوری جنگ بندی سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق چین نے سلامتی کانسل میں فلسطین پر امریکہ کے دہرے میار پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا امریکہ نے سلامتی کانسل میں فلسطین کے لیے ایک آواز کی رہ میں رکاوت ڈالی واشنگٹن سے مطالبہ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افسوس ہے امریکہ نے فلسطین سے مطالق سلامتی کانسل کا اعلام یا رکوا دیا سلامتی کانسل سے فوری جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں چین دو ریاستی حل کی ہمایت کا آدھا کرتا ہے پلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کا خیر مقدم کریں گے سمندری طوفان تاوتے کے سبب گجرات کے سائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خطرہ ہے جبکہ بھارتی ریاست مہراشتر کیرلا سمیت دیگر ریاستوں میں شدید بارشوں کے الرڈ جاری کر دی گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی میڈیا کی جانب سے سمندری طوفان تاوتے سے مطالق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان آج رات بھارتی ریاست گجرات تک پہنچ جائے گا بھارتی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان تاوتے کے سبب گجرات کے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خطرہ ہے جبکہ بھارتی ریاست مہراشترہ کرالہ سمیت دیگر ریاستوں میں شدید بارشوں کے جاری کر دیے گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی مغربی ساحلی پٹی کے نشیبی علاقوں سے ڈیڑھ لاکھ افراد کا انخلاف کرائے گیا ہے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بھارت میں بارش اور تیز ہواوں کے باعث مختلف حادثات میں چھے افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث کی تباہ کاریاں جاری ہیں بھارت میں کرونا وارث ایک ہی دن میں مزید چار ہزار زندگیاں لے گیا جبکہ مزید تین لاکھ سہزار افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وارث کے سبب دنیا میں سولہ کروڑ سینتیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد افراد متاثر اور تینتیس لاکھ تیرانوے ہزار تین سو پینتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چودہ کروڑ اکیس لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکیسی لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ چھ ہزار ایک سو سینتالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ سینتیس لاکھ پندرہ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا وائرس ایک دن میں مزید چار ہزار زندگیاں لے گیا جبکہ مزید تین لاکھ سے زیادہ افراد میں وائرس کی تذیق ہوئی بھارت میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ انچاس لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد اور دو لاکھ چہتر ہزار چار سو گیارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چھپن لاکھ ستائیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ پینتیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھاون لاکھ ستتر ہزار سات سو ستاسی افراد متاثر اور ایک لاکھ سات ہزار چھے سو سولہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں انانچاس لاکھ چالیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اکتر ہے برطانیہ میں چوالیس لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور ایک لاکھ ستائیس ہزار چھے سو انناسی اموات ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چوالیس ہزار سات سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ کیسز اکیامن لاکھ سترہ ہزار تین سو چوہتر ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں چوالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات سات ہزار ایک سو باسٹ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ تانتیس ہزار چورانوے تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی